جیرے سٹوینٹس کی تیاری کے لیے نسی آرٹی ایک بیس ہے اس کی بینہ کام نہیں چلتا ہم نے آپ کو شروع میں اس لیے گائیڈ بک سجسٹ کیا چونکہ گائیڈ بک سے آپ کو تتکال فیکٹس ملنے لگتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے کچھ پڑھا ٹیکسٹ بک میں پیچز کافی ہوتے ہیں تو آپ کافی پڑھنے کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ فیکٹس اس میں کچھ نکل کر نہیں آرہے ہیں حالانکہ کنسپٹ بلڈ اپ ہوتا ہے تو اب ہم نے کل آپ سے نسی آرٹی کی بات کی ہے آپ کو 11th اور 12th کی ہسٹری کی نسی آرٹی لینا ہے اسے لینا ہوگا چونکہ اس میں جو کچھ ہے وہ دوسرے کتابوں میں نہیں ہے دوسرے بکس میں آپ کو نہیں ملے گا یہ اتنا مہترپورن important inevitable ہے کہ اس کے بینہ آپ کا کام نہیں چل سکتا اب تک ہم نے آپ کو گائیڈ بکس ہی پڑھایا ہے آپ نے پڑھا بہت محنت کیا ہے آپ ابھی بھی بہت محنت کر رہے ہیں اس کا لاب بھی دکھ رہا ہے ان گائیڈ بکس سے کم سے کم یہ تو ہوا کہ آپ کے 30 میں سے 20, 15+, 18, 20 اور کافی لوگوں کی 25, 24 اور اس سے بھی زیادہ پرشن بن جاتے ہیں کچھ لوگ definitely کافی پرانے ہیں دگج ہیں تو وہ تو اچھے سکورس کریں گے لیکن کافی لوگوں نے improve بھی کیا اور definitely آپ میں سے کافی لوگ سب بہت محنت کر رہے ہیں تو محنت کا پھل تو ملنا ہے results آپ کے آئیں گے آپ کی اس محنت میں result دکھے گا یہ بیکار نہیں جانے والا ہے آپ نے کافی محنت کیا ہے اب ہم نے اس میں ایک نیا section introduce کیا ہے NCRT کا کم سے کم science, geography اور history تو آپ کو چھٹی سے 12 میں تک کے NCRT پڑھنے چاہیے لیکن خیر ابھی اس کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں آپ بالکل گھبرائیں نا چونکن نہیں پریشان نہ ہو ہم نے صرف آپ کو 11th اور 12th کے NCRT کے بات کیے یعنی ancient India اور modern India پراشین اور آدھونیک بھارت ہم لوگ NCRT سے کر لیں گے تو ہمارا attempt صرف ہو جائے گا guide book سے جو بھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس کا lab ہمیں ملے گا facts ہم جان گئے ہیں بہت سارے پرشن آپ کے بن بھی رہے ہیں لیکن ساتھ میں concept اگر build کر جاتا ہے تو یہ آپ کے لیے سونے پہ سوہا گا ہوگا یہ NCRT جب آپ اکیلے پڑھتے ہیں تو سمسیاں آتی ہیں لیکن جب آپ کے ساتھ لوگ ہوں groups ہوں اور کئی لوگ discuss کر رہے ہوں تو پھر اس کا lab ملتا ہے جلدی سمجھ میں بھی آتا ہے اس لیے ہم نے اسے introduce کیا ہے آپ کہیں سے بھی بلکل اسے ایک بہت انیوار emergency service سمجھ کر کہیں سے بھی آپ مانگوا لیں 11th or 12th دیکھیں اس کا جو front ہے وہ اس طرح کا ہے modern India جو modern ہے NCRT کا وہ اس طرح کے face کا آئے گا ابھی ancient ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس old ancient ہے لیکن old new کے چکر میں نہیں آنا آپ کو دیکھیں اس کا price 170 روپے کے آس پاس لکھا ہوا ہے یہ 120-30 میں آپ کو ملنا چاہیے prices بہت subsidized رہتے ہیں جو لکھا ہوا ہوتا اس سے بہت کم ریٹ پر مارکٹ میں ملتا ہے تو 120-30 سے زیادہ میں نہیں آپ کو ملنا چاہیے یہ الگ ہے کہ دور دراز کے دکانوں میں لوگ تھوڑا فائدہ زیادہ لیتے ہیں تو یہ 170 each کا آئے گا آپ کو 120-30 40 کے آس پاس ملے گا یہ دو بکس منگا لیں ہم نے بیپین چندرہ کو ہٹا دیا آپ لوگ گھبرا آ گئے جس طرح سے آپ لوگ ڈر گئے تو یہ ڈر ہمارے اندر بھی آ گیا اور ہم نے بیپین چندرہ کو ہٹا دیا Freedom Struggle کی ultimate book ہے بیپین چندرہ لیکن انیویے اسے ہم نے چلیے exam کے updates نزدیک ہیں تو ہم نے بیپین چندرہ کو ہٹا دیا ہم لوگ publication ہے اس میں facts جو ہیں وہ آپ آنکھ موند کر blindly آپ کہیں بھی آپ اسے use کر سکتے ہیں دوسرا اس میں جو concept ہے وہ سادھارن کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گا NCRT جو پڑتے ہیں جو سمجھتے ہیں وہی اس کے values جانتے ہیں تو یہ لیکن تب آپ اس کا مزہ ہے جب کچھ لوگ مل کے تھوڑا guidance ہو تھوڑا سا سمجھ ہو تھوڑا سا discussion ہو تو سمجھ میں آنے لگتا ہے اور پھر اس کے فائدے بھی ہمیں لگنے لگتے ہیں تو NCRT آپ اس لیے کریں گے چونکہ یہ آپ کا سمجھ بکست کرے گا کل دیکھئے question تھا کہ swan khan se samad dhikshin afrika me swan khan kis پروت شرنی میں ملتا ہے آپ دیکھئے اس میں جو question کا بک میں پہلا لائن پڑھیں گے wheat waters rand mines آپ کو دیکھ جائے گا جہاں پہ gold mines south afrika ملتا جوان اس برگ میں تو یہ پہلا ہی line ہے لیکن کچھ لوگوں کو یہ tough لگا ہوگا تو یہ طرح سے آپ جان لے questions کئی بار tough لگتے ہیں لیکن اگر آپ اس میں approach اپنا صحیح رکھتے ہیں تو پرشن بن جاتے ہیں ایک question تھا آپ جوالا نہرو والا جس میں تھا کہ مفاسی واد ناجی واد کے ورد اپنی بات منوانے کے لیے کون سے نیتا جنہوں نے اپنی بات منوالی جوالا نہرو اس کا انصار تھا اب جوالا سمیں تھے ہی نہیں 1945 میں ان کا date ہو گیا تھا اس question میں اپریل 1947 لکھا ہوا ہے تو یہ سب بات ہیں question میں کئی بار approach آپ کا صحیح ہو تو بن جاتے ہیں باوجود اس کے پرشن tough ہو تو ایسے questions کو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ approach کو صحیح رکھنا ہے پرشن tough لگتا ہوا بھی ایک دم آسان ہوتا ایک question matching کا forest جس میں اگر مانگروف کے بارے میں جانتے ہیں تو یہ question بن جاتا پرشن منگال choice میں تھا mangrove forest جس کا answer تھا تو اس طرح پرشن بہت tough ہوتے ہوئے بھی آسانی سے بن جاتے ہیں تو ncrt ہمارے دینے کا ادیش کیول یہ ہے کہ اس سے آپ concept بیلڈ ہوگا confidence بڑھے گا اور exam میں آپ تھوڑا سا اور confidence لے کر جائیں کہ ہم نے guide books کے ساتھ تھوڑا سا textbook بھی پڑھا ہے تو آپ کسی بھی طرح سے ان books کو مگا لیں ہم لوگ چلیں پیجز 10 سے 15 پیجز daily آپ کو ملیں ہم لوگ exam سے بہت پہلے آسانی سے سب کچھ کرتے ہوئے ان textbook کو بھی ختم کر لیں سما آسانی سے تو آپ اسے follow کریں بیبین چندرہ چھوڑ دیں دونوں ncrt ضرور مگا لیں اس کا بڑا آپ کو lab ملے ایک part بنا لیں چونکہ اس کے بینا کام نہیں چلنے والا یہی پر آپ سے اجازت لیں اپنا دھیان رکھیں چک کیا